بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کپ اور ان کو میں نے کوکنگ سے پہلے آدھا گھنڈا پہلے بھگو دیا ٹھیک اور تین کپ ہی میں نے چینی لیے جب بھی کوئی میٹھا بنائیں اس میں میٹھا برابر کا ہی جاتا ہے پھر ہی زبردست میٹھا بنتا ہے لیکن کچھ لوگ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی چینی کم ڈال سکتے ہیں اپنی پسند سے تو ہم اس کو اب شروع کرتے ہیں پکانا جی تو ایک پتیلی میں میں نے مثلا چاولوں سے تین گناہ زیادہ پانی ڈال کر رکھ دیا ہے کھلا پانی ڈالی ہے ہمیشہ چاول بائل کرنے کے لیے اس سے اچھے بائل ہوتے ہیں اور یہ ہاف لیمن میں اس میں نے چور دوں گے اس سے چاول کھلا کھلا بنتا ہے آپ اس میں جوڑتا نہیں اور ہاف ٹی سپن میں ڈال دوں گے اس میں زردہ کلر اب جیسے ہی اس میں بائل آتا ہے تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے یہ پانی اچھے سے گرم ہو گیا اس میں بول اٹنا شروع ہو گیا تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے چاول چاولوں کا زائد پانی نکال کے پھر چاول ڈالیے گا ایک دفعہ چمت سے ہلا دیں جی تو دیکھیں چاول پکنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے اس کو اتنا اگلانا ہے کہ یعنی کہ فول ڈال نہیں کرنا ہم نے اس کو دو تین کنی رکھ کے یعنی کہ ایٹی پرسنٹ ہم نے اس کو گلانا ہے ٹھیک ہے جی تو چاول جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک گل چکے ہیں آپ اس طرح ہاتھ سے دوا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو تین کنی چاول ہے ٹھیک ہے تو ہم چولہ کر دیتے ہیں بند اس ٹائنگ اور اس کو کسی جالیدہ ٹوکری میں اس کا سارا پانی نتار لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نتار کر آپ کو دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے جالیدہ ٹوکری میں چاول سارے نتار لیا ماشاللہ سے یہ دیکھیں ایسے کلے کلے الیدہ الیدہ ہیں لیمن ڈالنے سے ہی ہوتا ہے یہ آپس میں بالکل نہیں جڑتے الحمدللہ ہی دیکھیں کیسے ہیں ٹھیک اور ٹوکری میں نکالنے کے بعد آپ نے نیچے کوئی بھرتن رکھنا ہے ایسے تاک اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ نکل جائے جی تو ایک پتیلی میں میں نے آدھے کب سے ایک دو ٹیبل سپونز زیادہ یعنی آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ میں نے آئل ڈال دیا تو آپ اس کو گیویں بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں میں ڈال دوں گی چھے دانے علاچیوں کے علاچیوں کے چند سیکنڈ آئل میں پکنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پونہ کب دودھ ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں اب ڈال دینی چینی بھی اور اس کو ہلا لیں دودھ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول اکڑتے نہیں چاشنی میں ساپٹ اور بہت زبردست بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ چینی کے ملٹ ہونے تک اس کو پکائیں اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیے گا تاکہ جو چینی ہے وہ نیچے لگنے نہ پائے جب چینی میں اس طرح ببل آنا شروع ہو جائیں تو اس میں آپ ڈال دیں چاول اور اس کو ہلا دیں پسل کے لکیاتو سے ہلا لائیں جی تو چاولوں کو میں نے مکس کر لیا چینی میں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا چینی کا پانی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے خوش کرنا ہے میڈیو آج کو جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کا پانی کافی خوش کر گیا ہے بس ہلکہ ہلکہ سا ہے اب ہم نے اس میں یہ تھوڑا سا ناریل میں کارڈ ڈال دوں گی اور یہ کچھ بادام ہے جن کو میں نے بھگو کر ان کچھل کا اتار لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے آپ اپنی پسند سے جو آپ کو نٹس پسند ہو وہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں بس ایک دفعہ تھوڑا ایسے کر کے حلال ہے بس جی تو اب ہم اس کو دم دیں گے اس کے اوپر میں رکھ دوں گی اس طرح کپڑا اس کے ڈکن پر کپڑا لے پیٹ کے اس سے ہی ہوگا اس کی باب بلکل باہر نہیں آئے گی اور اس کے نیچے میں تواہ گرم کر کے رکھوں گی میں نے دوسرے چلے پر تواہ رکھ دیا تو وہ اچھے سے گرم ہو گیا تو وہ میں اس کے نیچے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور پھر دم میں اس کو کم سکم 20 منٹ کا لازمی دوں گے جی تو 20 منٹ کا دم ہو گیا چولہ میں نے بند کر دیا اور اب ڈکن اس کا کھولتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست دم لگا الحمدللہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کھلے کھلے چاول بنے ہیں تو ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت زبردست زردہ بنے ہیں تو آپ اس ریسپ کو اسی طرح فالو کیجئے گا تو یہ بہترین بنے گا تو میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک فیملی میمبر اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ